سردی خانسی اور کف کی پروگلم بچے رہ سکتے ہیں یادی گرہ سے تھو جائے تو کس طریقے سے ان کو ختم کر سکتے ہیں کیونگ گوڑ کا اوبیوگ کر کے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی بیتراج پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے جس پر لکھا ہوا ہے سردستہ لے اس بٹن کو دوا کر کے آپ ہماری سردستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہے اور روز ہمارے ویڈیو دیکھ پائیں ان سے فائدہ بھی اٹھا پائیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سردی کے موسم کی اور اس میں ہونے والی مکھ کے سمسیہ جو ہے وہ سردی خانسی فیپو کی پروگلم کف کی پروگلم درد کی پروگلم ان ساری سمسیہوں کے لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر کو آپ کس طریقے سے اپیوگ کریں ان ساری سمسیہوں کے لیے اور کس طریقے سے آپ ان ساری سمسیہوں سے ربٹ سکتے ہیں کیبل کیبل گھر کا اپیوگ کر کے دوستو گھر جو ہوتا ہے یہ بہت ساری چیزوں کو ختم کرتا ہے سردی کے موسم میں رامبال کہہ سکتے ہیں آپ بہت ساندار گھرے لوگ اپائے ہیں سوست رہنے کے لیے گھر کی جو تاثیر ہوتی ہے یہ گرم ہوتی ہے اس بیئے سے یہ تھنڈ میں کافی رہت دیتا ہے ایک چیز اور دیتی ہے اس کو یعنی آپ کو گرمی کے موسم میں کھانا ہے تو آپ پانی کے ساتھ ملا کر اس کو کھاتے ہیں تو آپ کو یہ تھنڈی تاثیر دے گا یعنی گرمی نہیں کرے گا سریر کو ڈیٹوکس کرتا ہے سریر کی جو گندگی ہوتی اس کو بہت نکالتا ہے کان کے درد کھون کی کمی بھوک نہ لکھنا آنکھوں کی روس نہیں یاد داز کی کمجوری محیلہوں کی سمسیہ ہیں ایسی دھیروں سمسیہوں کے لیے اکیلا گر سفیسینٹ ہے کافی ہے ان ساری سمسیہوں کے لیے تو آج میں ایسے ہی کچھ چیزوں کو کچھ جو سردیوں کی مکھ سردیوں کی جو سمسیہ ہوتی ہیں ان میں گرمی کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے سردی کھانسی اور کف کی جو سمسیہ ہیں ان کے لیے سمپل ہی گرمی چائے بنا لیں آپ جب آپ چائے بناتے ہیں تو اس میں سکر کا اپیوگ نہ کریں گھڑکا کریں بس اتنا کر لیں دن میں دو تین بار چائے پیتے رہے آپ کو پہلی بات کبھی سردی ہوگی نہیں پوری سردیوں میں پورے تھنٹ کے موسم میں کبھی یہ سمسیہیں پریسان نہیں کریں گی یدی آپ کو سردی ہو چکی لگ چکی کب کی پروملوم آ گئی ہے تو آپ اس کا ریگولر سے وند کر دیں آپ کی وہ ساری سمسیہ ختم ہو جائیے اور جانا فائدے کے لیے اس میں دو چار تلسی کی پتیاں ملا سکتے ہیں ایک دو کالی برس ملا سکتے ہیں یدی آپ کو گیس کی سمسیہ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے یا ہو چکی جو بھی ہے تو اس استطیق میں کھانا نہ پچھنے کی سمسیہ ہو انڈائیے سر ہوتا ہو تو تھوڑا سا گھوڑ کھانے کے بعد میں روج کھائیں بسیس کا سردی کے موسم میں یہ ساری دکتیں آپ کی استعائی روپ سے پورے سال کے لیے ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ پیریئٹ کے سمائے مہیلہوں کو بہت ساری دکت ہوتی ہیں جیسے درد ہونا کمجوری کی سمسیہ اور ماسک کا صحیح سے نہیں آنا تھوڑا بہت آتا اور ختم ہو جاتا ہے ان سوی کے لیے آپ ان پانچ دنوں میں گھڑ کا زیادہ سیون کریں چائے بن کر پیئے گھڑ کی سادہ گھڑ کھائیں یا جیسا بھی آپ کو اچھا لگے بیسا آپ گھڑ کا زیادہ سیون کریں اس کے سوا یدی سنوی میں کان کا درد ہوتا ہے اکثر یہ پروگلم بھی لوگوں کو ہو ہی جاتی ہے ایسے میں آپ تھوڑا سا گھڑ اور تھوڑا سا گھی دونوں کو ملا کر کھائیے کان کے درد میں ترنت ارام مل جائے گا فوڑے فنسی ہونے پر گھڑ کھائیں نیچورلی بلیٹ کو ساف کرتا ہے یہ فوڑے فنسی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے اس کے علاوہ میٹابولزم کو بڑھاتا ہے گلے اور فیپڑوں کے انفیکشن میں بہت فائدہ کرتا ہے استوہ کا روک بڑا بھنکر ہو جاتا ہے اس موسم میں تو استوہ کے روگی یدی گھڑ اور کالی تل کے سمان مہترہ میں ملا کر لڈو بنا کر رکھ لیں روز صبح سام ایک ایک لڈو کھائیں تو ان کو استوہ پوری تھڈ کے موسم میں بلکل تکلیف نہیں دے گا خانسی گلے میں خراس انفیکشن کے سمائے ادرک کے رس کو تھوڑا سا گر ڈال کر گرب کر لیں دونوں لکوڈ ہو جائیں تو اس کو آپ ٹیبل اسپون سے لے کر کھا سکتے ہیں فک فک کر بہت آرام ملے گا آپ کو سانس کے روگی گر اور سرسو کا تھیل جو ہوتا ہے دونوں کو مکس کر کے اس کا صبح سام سیون کریں سانس کے روگیوں کو بلکل بھی سمجھ ساری ہوگی اتنی آسانی سے ان کا یہ موسم نکل جائے گا ان کو آشر ہوگا جرور کر کے دیکھیں بہت پرانہ پری ہوگئے جوڑوں کا درد بھی اکثر اس موسم میں بہت تکلیف دیتا ہے تھوڑا سا گوڑ عدرت کے ساتھ چوا چوا کر کھائیے اور اسے یعنی سوہ خالی پیٹ کھا سکیں تو اور جیادہ فائدہ ملے گا ترن فائدہ ملے گا پیلیا ہونے پر سوٹ میں تھوڑا سا گوڑ ملا کر کھائیں بہت جلدی آرام ملے گا گلے کی سمجھ گلے میں تھوڑ جو انفیکشن ہوتا ہے گلے کا سنکرم وہ بھی اس موسم کی خاص بات ہے تو اس میں آپ سب سے اچھی چیز گرم گرم چاول بنائیں اور اس چاول میں تھوڑا سا گوڑ ڈال کر کے کھائیں گرم چاول میں سکر نہیں ڈالیں یا ادھے کوئی چیز نہیں ڈالیں صرف گوڑ ڈالیں اور اس کو بکس کر کے کھائیں آپ کو گلے کے انفیکشن میں ترنت رہاد ملے گی یعنی درد ہو رہا ہوگا تو ترنت بند ہو جائے گا کھٹی دکارے آتی اس موسم میں تو گوڑ اور کالے روک کو ملا کر کھالیں آپ کو ترنت فائدہ ہو جائے گا ایری بیا کی سمجھسیا یہ بھی یہ کبھی سمجھسیا ہے ادکتر لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے آپ پورے سال کھانے کے بعد میں چھوٹا سا تکڑا گوڑا دی کھاتے رہتے ہیں تو آپ کو ایری بیا آئرن کی کبھی کی سمجھسیا جیون میں کبھی بھی نہیں ہوگی یہ کچھ ایسے پریوگ ہیں یعنی آپ ان کا فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں تو آپ سردیوں کے وہ سب ان کا پریوگ کریں آپ کو ایری بیا کی یا یہ کب بگیرہ کی جو پرابلم ہے یہ پورے سال آپ کو بلکل بھی نہیں ہوگی جن لوگ کو بھوک نہ لگنے کی سمجھسیا ہوتی آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی جن کی یا جن کو یاد داس کم ہونے کی سمجھسیا ہوتی ہے وہ گھڑکے گھڑکوں کھانے کے بعد میں کھالی پیٹ کمی بھی کھائیں اس کا جادہ استعمال کریں تھوڑا سا آپ کی آنکھوں کی روشنی بہتر ہونے لگے گی یاد داس کی سمجھسیا ٹھیک ہو جائے گی اور کھون کی کبھی دشت طور پر کان کا در جوڑوں کا در سبی کے لیے گھڑ بہت فائدہ بند دیں تو جنور روپیوں کریں سردی کے موسم میں آپ کو سوستہ رکھے گا گھڑ دوستو یہ تھا اس کا وراہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جنور کریں اچھا نہیں لگاؤ تو دس لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ساتھی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جنور سیار کریں تاکہ جادہ سے یادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا پائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنے بات